سال بدل گیا عوام کی زندگی میں کوئی مصبت تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی موجودہ حکومت مہگائی پہ قابو پانے میں ناکام کیوں آئیے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے جو پہلے غربت کی لکیر کے اوپر تھا اب نیا غربت کی لکیر کے نیچے ہو گیا ایک کروڑ بندہ غریب ہو گیا یہ تبدیلی نہیں ہے اتنی بڑی تبدیلی آگئی اور آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی نہیں آگئی عوام تو جو پیسہ لیا جا رہا ہے وہ وہ پیسہ بھائی سوہ تیرہ فیصد پہ حکومت سوز پہ پیسہ لے رہی ہے جو حکومت کو اپنے خرچے کے لیے ضرورت ہے وہ سوہ تیرہ فیصد پہ خرید رہی ہے ڈالر کا ریٹ دنیا میں ایک فیصد ہے وہی ڈالر لوگ باہر سے دیکھے آ رہے ہیں اور ہمارے ہم سوہ تیرہ فیصد لے کے جاتے ہیں اور پھر ڈالر اپنا واپس لے جاتے ہیں دوہزار بیس کے آتے جو پیٹرول اور گیس کا ایٹم بوم گرہا ہے اس نے لوگوں کے اوپر جس سے ہر تعلیم بھی شروع ہو گئی ہیں ٹرانسپورٹرز بھی سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے جو ٹیکسز ہیں وہ بھی اور پینلٹیز بھی جو بڑھا دیئے ہیں تو میرے خیال میں آوٹ آف ریچ ہیں اب مائنس کو پلس میں لانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے اس کے لیے ہماری اسٹریڈی کیا ہونی چاہیے اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جلدم عوام کو ریلیف دے سکے مگر دوہزار بیس ابھی بھی ڈیفیکلٹ ہے پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ ہے جس کو ان ساری چیزوں کا احساس ہے اور آکے دیکھ لیں اسی لیے ہم نے احساس پروگرام بھی سٹارٹ کی ہے کامیاب جیوان پروگرام بھی سٹارٹ کی ہے یہ ساری چیزیں اگین لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہیں جب بھی یہ گورنمنٹ آئی ایم ایف کی طرف دیکھنے لگی تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی وہ کھڑی شرائط ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف ملنا تو دور کی بات ہے بلکہ یہ عوام کی زندگی اور زیادہ مشکل ہوتی جائے گی اور یہی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس کا نظام باہر کنٹریز میں بھی ہے لیکن یہ اس طرح ملٹیپل ٹیکسز جو ہیں اس غریب عوام پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ سرسر نائنصافی ہے ارکان پارلیمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ بہتری کے لیے مزید وقت درکار ہے جبکہ اوپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اس سارے معاملے میں ناکام ہو چکی ہے کیمرامین عابد علی کے ساتھ فیصل مقصود اے ون ٹی وی پارلیمنٹ ہاؤز اسلام آباد